السلام علیکم 3 کلاس آج ہم یونٹ 3 پڑھیں گے اور وہ ہے the people I love یعنی کہ وہ لوگ جن سے مجھے محبت ہے جن سے میں پیار کرتا ہوں Getting started Read the world written on the play cards How is this linked to the group photo یہ دیکھیں گے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو انہوں نے play cards اٹھائے ہوئے ہیں کیا لکھا ہوئے ہیں کی اوپر F A M I L Y کیا بنا family یہ سارے family members ہیں اور یہ family کا group photo ہے first picture shows member of a family and second picture is a group photo of that family let's talk Read and practice the given dialogue Ali teacher my grandmother is coming home today from Karachi Ali اپنے teacher کو بتا رہا ہے کہ teacher my grandmother میری جو دادی امہ ہے is coming home ہم گھر آ رہی ہیں today from Karachi آج وہ Karachi سے گھر آ رہی ہیں teacher this is good news یہ تو بہت اچھی خبر ہے you look so happy تم تو بہت خوش نظر آ رہے ہو Ali she is going to bring gifts for all of us I can't wait anymore وہ ہمارے لیے بہت سارے تحفل آنے والی ہیں کس کے لیے ہم سب کے لیے I can't wait anymore میں اور انتظار نہیں کر سکتا teacher it seems she loves you a lot and takes good care of you teacher کیا کہہ رہی ہے اچھا لگتا ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں اور آپ کا بہت خیال رکھتی ہیں Ali yes teacher she helps me with my work she teaches بالکل وہ میرا بہت کام میں میری مدد کرتی ہیں tells me stories and takes me to slides and swings in the park وہ مجھے کہانیاں سناتی ہیں اور مجھے پارک میں جھولوں پر لے کے جاتی ہیں all students oh grandmothers are so full of love اب تمام بچے کیا کہہ رہے ہیں ہاں جی دادیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں بہت پیار کرتی ہیں چلے اب ہے جی ہمارا lesson start ہو رہا ہے my happy home ok name your family members who live in your home اپنے family members کے نام بتائیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں my father my mother my brother sister father کا نام بتانا ہے mother کا brother کا sister کا جو جو گھر میں آپ کے ساتھ رہتا ہے ok whom do you like the most آپ سب سے زیادہ کس کو بسند کرتے ہیں مدر کو اپنی امی کو yes اکثر بچے اپنی امی کو زیادہ بسند کرتے ہیں ok کیونکہ سب سے زیادہ خیال رکھنے والی ہماری ماں ہی ہوتی ہیں گھر میں ok چلے مجھے start کرتے ہیں my name is بانو میرا نام بانو ہے i live in a small house میں ایک چھوٹی سے گھر میں رہتی ہوں i call it a happy home میں اسے کیا کہتی ہوں happy home یعنی کہ خوشحال گھرانا i have one elder sister and a brother میری ایک بڑی بہن ہے and a brother اور ایک بھائی ہے who is younger to me جو کہ مجھ سے چھوٹا ہے my parents take good care of us میرے والدین ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں my grandparents also live with us میرے جو دادی امہ یعنی کہ دادی امہ اور دادا ابو وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں we all feel very happy with each other ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں our uncles aunts and cousins come and meet us ہمارے انکل یعنی کی چچا اور مامو آنٹیاں پھوپو خالہ and cousins یعنی یہ تو ہمارے تایا کے بچے ہیں پھوپو کے بچے ہیں مامو کے خالہ کے بچے وہ ساری کزنز ہوتے ہیں okay come آتے ہیں and meet us اور ہم سے ملتے ہیں we also go and visit them on the weekends or during vacation ہم بھی جاتے ہیں ان کے پاس ان سے ملنے کے لیے weekends پہ یا تو جسے ہمیں چھٹی ہوتی ہے سنڈے کو اور during vacation یا جب ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی بھی چھٹیاں کوئی بھی vacation ہو تو ہم وہاں جاتے ہیں it is all fun یعنی بڑا مزہ آتا ہے my house has three rooms میرے گھر میں تین کمرے ہیں a kitchen a kitchen and a family room اور ایک family room جس میں ہم ساری family کے لوگ کٹھے بیٹھتے ہیں there is a small garden in front of the house گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا باہ ہے i love to water the plants in the evening میں ان کو پانی دینا پوتوں کو شام کو پانی دینا مجھے اچھا لگتا ہے i also keep a white kitten میرے پاس ایک white kitten بھی ہے kitten کہتے ہیں چھوٹے سی بلنی کا چھوڑا سا بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسے بلنی کا بچہ ہی بالا ہوا ہے as a pet i call it kitty اور میں اسے کیا کہتا ہوں کیا کہتی ہوں kitty کہتی ہوں ہاں جی my grandfather tells me that a happy family home supports children and helps them to grow in their abilities and skills میری رادہ ابو مجھے بتاتے ہیں کہ ایک پرمسررت کمبہ خوشحال گھرانا بچوں کی حمد بندھاتا ہے اور ان کی صلاحیتوں اور مہارتوں کو نشنوما پانے میں ان کی مدد کرتا ہے مجھے 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 چاہیے چاہیے اور کچھ ایسی ہے جو ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے یہ family کا rule ہے چلیں آپ دیکھتے ہیں کون سی باتیں ہمیں کرنی چاہیے always always کا مطلب ہمیں جو باتیں کرنی چاہیے respect everyone at home جو جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہے ان سب کی respect کرنی ہے help your parents to keep the house clean and tidy اپنے parents کی help کرنی ہے کہ آپ کا گھر صاف ستھرا رہے یہ نہیں جو کچھ کھا لیا ریپر پھینک دی ممہ نے بیٹ ٹھیک ہے اب آپ نے چھلنا کھولنا شروع کر دی ہے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے کچھن ساف رکھنا ہے روم ساف رکھ ہے اوکی share your routine with your parents daily آپ کیا کرتے ہو صبح سے لے کے شام تک جو جو کرتے ہو اپنی routine اپنے parents کے ساتھ share کرنی ہے ان کو اپنی ساری باتیں بتانی ہیں راز نہیں بتانی ہمیشہ بتانی ہوگی اس کی بات ہے never جو چیزیں آپ نے کبھی نہیں کرنی do not meet strangers strangers کے ساتھ نہیں ملنا strangers are those people whom we don't know strangers وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا جن کو آپ جانتے نہیں do not accept eat tables or gifts from them اور اگر کوئی باہر کا بندہ پہلی بار آپ دیکھ رہے ہو کوئی چیز نہیں لینی کھانے بینے کی کوئی gift نہیں لینا کبھی بھی نہیں لینا do not go outside your home without permission گھر میں بتائے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں جانا کبھی گھر سے باہر نہیں نکل نکل اچھا like tell us about your family آپ کی باری ہے جی آپ نے بتانا ہے جیسے بانو نے اپنی family کے بارے بتایا آپ نے بتانا ہے آپ کیسے رہتے ہو کس کے ساتھ رہتے ہو آپ نے اپنی family کے بارے میں بتانا ہے کہ my family consist of کتنے members ہیں آپ کے family کے four members five members okay my family consist of four members my father is a engineer or doctor or school teacher or farmer my father is a farmer my mother is a house wife or my mother is a school teacher my brother is 10 years old he is in class 4 or class five i love my parents and elder brother we are a happy family okay describe your home in a few sentences you have to tell your home how your my home i have a small home my little house it has four bedrooms or two bedrooms then two living rooms our rooms are airy i love my home very much minute